بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ٹاپک ہے سیکشن ٹو ایٹی فور پی پی سی اور یہ نیگلیجنٹ کنڈکٹ کو ڈیل کرتی ہے کسی پائزن سبسٹنس وغیرہ کی مطلق اور اہم پوائنٹس ان کے الیبریٹ کروں گا کیسے یہ سیکشن کانسٹیٹیوٹ ہوتی ہے کیسے یہ جرم بنتا ہے پراسی کوشن کے لیے کیا چیزیں ریکوائیڈ ہیں اس ملزم کو سزا دلوانے کے لیے نسیسیریلی پروو کرنا اسٹیبلش کرنا لیکچر کے اختتام پہ چند اشار آپ کی نظر کروں گا لیکچر آپ کو پسند آئے پائدہ مند معلوم ہو سبسکرائب ضرور کر دے کریں تاکہ ہر لیکچر آپ تک پہنچتا رہے پرچیلی ایوڈ لائک توڑی لائک توڑی دیفنیشن اس کنٹیندن سیکشن ٹو ایٹی فور پی پی سی ویچ ریڈ ایس ہی اوہر دس بھی دس بھی ایسیریلی پروو کرنا ایسیریلی ایکٹ ایسیریلی نیگلیجنٹ as to endanger human life or to be likely to cause hurt or injury to any person or knowingly or negligently omits to take such order with any poisonous substance in his possession as is sufficient to God against probable danger to human life from such poisonous substance shall be punished with imprisonment of either description for a town which may extend up to six months or with fine which may extend up to three thousand rupees or with both یعنی جو کوئی کسی پیزنیس سبسٹینز زیریلی مادے یا چیز کے ساتھ غفلت یا اللہ پروائی ریشلی یا نگری جنٹلی کوئی ایسا فیل کرتا ہے جس سے کسی انسان کی جان کے لیے خطرہ پیدا ہو سکتا ہے یا ہو جاتا ہے یا کسی شخص کو زخم یا زیادتی ہونے کا امکان پیدا ہوتا ہے یا جانتے بوچھتے خفلت سے اپنے پاس رکھے گئے زیریلی مادے یا چیز کی بابت احکمات لینا امیٹ کرتا ہے یعنی احکمات نہیں لیتا جو کافی ہوں انسانی جان کے تحفظ کے لیے اس زیریلی مادے سے تو ایسی شخص کو چھ ماہ تک سزائے قید یا جرمانہ جو تین ہزار روپے تک ہو سکتا ہے یا دونوں کی سزا دی جائے گی سیکشن ٹو ایٹی فور سے لے کر سیکشن ٹو ایٹی سیون تک جتنی بھی دفعات ہیں سیکشنز ہیں وہ انسانی فیل یا ترکے فیل ایکٹ آرمیشن اس کو ڈیل کرتی ہیں غفلت یا لپروائی والے روئیے کو ڈیل کرتی ہیں جس سے کسی انسان کی جان کے لیے خطرہ پیدا ہو یا کسی دیگر شخص کو انجری یا ہرٹ آنے کا امکان پیدا ہو جائے سیکشن دو سو چراسی زریلے مادے یا چیز کی بابت متذکرہ غفلت یا لپروائی انیکشن کو ڈیل کرتی ہے جبکہ سیکشن ٹو ایٹی پائے آتش کیر مادہ کو ڈیل کرتی ہے ایکسپلوزیو سبسٹنس کو ڈیل کرتی ہے جبکہ دو سو چھاسی سیکشن ٹو ایٹی فائیو آتش کیر مادے کو ڈیل کرتی ہے جبکہ ٹو ایٹی سکس ایکسپلوزیو سبسٹنس کو ڈیل کرتی ہے اور سیکشن ٹو ایٹی سیون ایسی غفلت یا لپروائی جو وہ کسی میشینری سے متعلق ہو اس کو ڈیل کرتی ہے ان تمام سیکشنز میں جو کامنیلٹی ہے وہ وانٹ آپ ڈیو کہہ رہے ہیں یعنی غفلت یا لپروائی بنیادی ان میں آپ کو چیز نظر آئے گی جس چیز سے متعلق ہیں یا متعلقہ مادے سے وہ پائزنس ہے ایکسپلوزیو سبسٹنس ہے یا وہ مشینری ہے ان سیکشنز میں فیل یا ترکے فیل کی کریمینل نگلیجنس ہے یعنی یہ جرم بنتی ہے ایسی نگلیجنس ہے جو جرم کانسٹیچیوٹ ہوتی اور جو انسانی جانوں کے لیے خطرے یا انجری کا باعث ہو سکتی ہے یہ کریمینل نگلیجنس ہے ملزم کے پارٹ پر غفلت اور ریشنس میں دسٹنکشن ہے فارک ہے غفلت کانسیکوینس ہے ان ایکشن کا یعنی کچھ نہ کرنے کا نتیجہ غفلت ہے جبکہ جو ریشنس ہے وہ ایسا ایکشن ہے بائی وچے مین رنزی رسکا ڈوینگ سمتھنگ کانشنس لی وٹی نوز that is or that can be ڈینجرس یعنی جانتے بوجھتے ریشنس کے ہے جانتے بوجھتے کو ایسا ایکٹ کرنا جو دوسرے لوگوں کی جان کے لیے یا کرنے والے کی جان کے لیے بھی خطرناک ہو سکتا ہے اسے ہم ریش ایکٹ کہتے ہیں سیکشن ٹو ایٹی فور کے تحت ملزم کو سزا دلوانے کے لیے پراسیکیوشن کو لازم ہے کہ وہ کن کن انگریڈینٹس کو اسٹیبلش کرے نمبر وان کہ جو سبسٹنس ہے جو چیز یا مادہ ہے وہ پائزنس ایسا ذریلہ ہے جو خطرناک ہو سکتا ہے کسی شخص کی جان کے لیے نمبر ٹو کہ ملزم کا جو فیل یا ترکے فیل ہے ایکٹ اور اومیشن ہے وہ اتنا ریش اور نیگلیجنٹ تھا اتنا ریش تھا یا نیگلیجنٹ تھا جس سے کسی دیگر شخص کو انجری یا ہارٹ وغیرہ کاز ہو سکتا ہے نمبر ٹھری ملزم نے کوئی ایسا ترکے فیل کیا ہو ایسا پریکاشن لینے میں جو ممکنہ خطرے سے بچنے کے لیے ضروری ہو اور نمبر ٹھور یہ فیل یا یہ ترکے فیل جانتے بوجھتے دیلیبریٹلی کانشنسلی نوئنگلی کیا گیا جو کسی دیگر شخص کے لیے خطرے کا ہارٹ کا یا انجری کا باعث ہو سکتا ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر میڈیکل سٹور پہ کوئی میڈیسن ایسی ہے جو زہریلی ہے جس سے انسانی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے تو وہ جو دوائی بیچنے والا شخص ہے دوائی کو وہاں پہ رکھنے والا سیف کا سٹڈی میں شخص ہے اس پہ یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ نیسیسری پریکاشن لے کوئی غفلت جالا پروائی ایسی نہ کرے کہ وہ غلطی سے کسی کے پاس وہ زہر والی میڈیسن چلی جائے اور وہ کھا لے اور اس کی جان کو خطرہ ہو تو یہ ہیں وہ بنیادی انگریڈینٹس اور حسب وعدہ آج کا شیر آپ کی نظر کرتا ہوں اس کے بدلے ہوئے لہجے کی کرامت ہے سبھی اس کے بدلے ہوئے لہجے کی کرامت ہے سبھی عشق آسانی سے آنکھوں میں کہاں آتے ہیں دل سے اترے ہوئے لوگوں سے میری جان سنو دل سے اترے ہوئے لوگوں سے میری جان سنو سچ بتاؤں تیرے قدموں کے نشان آتے ہیں آپ کا بہت شکریہ پلیس کی واشنگ گائیڈنگ می بیوری ویلیویل کمیٹس اللہ نگے بار